موسیقی نادیا کا نہیں ہے تو رات میں کافی دنوں بعد میں آج اپنی سسٹر کی گھر آئی تھی رہنے تو رات ادھر ہی رہتے کل ہم نے سون ہلوہ بنایا تھا آپ نے نادیا کی چینل پر دکھا ہوگا تو کافی عرصے بعد میں آئی تھی نادیا کی گھر اور اپنی سسٹر کی گھر تو پھر باتوں باتوں میں کتنا ٹائم گزر گیا سمجھ ہی نہیں لگی تو پھر اس نے زبردستی مجھے کہا کہ آپ کئی دن ہو گئے نہیں رہی تو آج رہ جاؤ پھر آج ہم ادھر ہی رہے رات لیٹ نائٹ تک ہم نے باتیں کی اور صبح پھر ظاہری بات ہے دیر سے آنکھ کھولی تھی تو پھر بھی جلدی ہو گئے پھر بھی جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ میری منال نے جانا تھا سکول تو سب کے لئے ناشتہ تیار کیا اور چائے میں نے بنائی اور نادیا نے دوسرے انڈے فرائی کی اور بریڈ بنا لی پراتھوں کا کسی کا بھی دل نہیں تھا تو پراتھے وغیرہ تو نہیں بنے بس سمپل انڈا بریڈ اور چائے فاطمہ بھی یہی بریڈ کھا لیتی ہے انڈا وہ نہیں کھاتی لیکن وہ بریڈ کھا لیتی ہے تو ابھی ہم اسی سے کریں گے ناشتہ اور باتیں کر رہے تھے تو کام کا ٹائم بھی تھا تو آج اس کی جو میٹ تھی وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی تو میں نے پھر اس کے ساتھ جو بھی تھا اوپر والا کام میں نے کہا چلو سمیٹ لیتے ہیں جلدی تو میں یہاں پہ فیڈر بننا رہی تھی فاطمہ کا فرود خراب نہ ہو جائیں تو کھا لیے جائیں تو ابھی سارے میں سے میں نے فرود کھاٹ کر رہ تھے تو نادی کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کی تھوڑی سی لیمن جو جو بھی ڈریسنگ وغیرہ وہ کر لو کیا ڈال ہے؟ یہ پیزا سوس پڑی تھی بیسے کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہنننگ تھا بس اس میں ایک دو لیمن جائیں گے نمک آلی میں چھوڑ پس ہاں اچھا بن جائے گا اور فروٹ میں جہاں پہ بھی دیکھتی ہوں مجھے بچینیسی لگی رہتی ہے گھر پہ بھی میرے فروٹ ہوتے ہیں میں تو فوراں سے اس کی فروٹ چارٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں جلدی کھائے جاتے ہیں گلنے سڑنے سے بات جاتے ہیں یہاں پہ بھی میرے فروٹ دیکھتے تو میں نے فروٹ چارٹ کیونکہ میری اور نادی کے عادت سیم سیم ہیں تو میں نے کافی سارے فروٹ کاٹ کے اور اس کو رکھ دی تو نادی کو میں نے کہا سا لوشن وغیرہ لگانا مو دھونا فیڈر بنانا اس کا پیمپر چینج کرنا تو میں یہ کر رہی تھی پھر میں نادی کو کہا کہ آپ اس کے آپ فروٹ چارٹ کی ڈریسنگ بنا کے تو اس کو سائٹ پہ کر لو فریج میں رکھ لو تو پھر ہم دوپیر کی کھانے کی تیاری کر لیتے کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور صبح کے کھانے کے ساتھ ساتھی دوپیر کے کھانے کی بھی لنچ کی بھی تیاری ہو جائے تو پھر بات کی ٹیمچن سے بندہ بچ جاتا ہے کیونکہ اینڈ بوک کے ٹائم اور کچھ سوچتا نہیں ہے تو پھر بندہ یہ ہے کہ زیادہ ٹائم بھی خراب ہوتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی تو ٹائم سے جو کام ہو جائے وہ ٹھیک رہتا ہے تو چکن بھی نادی نے صبح ناشتے کے ٹائم بھی نکال کے رکھ دیا تھا تو میں نے اس کی چھوٹ چھوٹی بوٹیاں بنا لی تھی آج میرا دل تھا چکن پکوڑے بنانے کا تو میں ابھی بنا ہوں گی چکن پکوڑے اور اس کے لئے میں نے پیاس اور آلو انہیں میں نے کاٹ کے پحلے ہی رکھ دیا تھا چکن کیونکہ فریز تھا چھوٹ چھوٹی بوٹیاں اس کی میں نے کاٹی تھی ویسے بھی چکن پکوڑے میں چھوٹ چھوٹ بوٹیاں ہی اچھی لگتی ہیں اس میں مسالہ بھی اچھے سے رد جاتا ہے اندر سے کچھی بھی نہیں رہتی تو یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں اس میں نمک ڈال دوں گی اور لال میرج ڈال دوں گی ہلتی ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دوں گی پس اتنی تھوڑی سی چیزیں ہی ڈالوں گی اگر پالک ہوتی میں نے دیکھا لیکن پالک نہیں تھی اس کے میں نے پھر دھنیاں کاٹ کے کافی سارا ڈال دیا اور ساتھ پہ میں نے چھوٹی ہری مرچیں وہ بھی کاٹ کے ڈال دیں اور ابھی میں انہیں مکس کر کے پانی ڈال کے رکھ دوں گی میں منال سکول ہے تو جب وہ آئے گی تو یہ ہے کہ چکن تھوڑا سا مسالہ بھی ابزورپ کر لے گی اور اچھے سے مطلب پھیکا پھیکا نہیں بنے گا تو ابھی اس کو بالکل اچھے سے مل کے رکھوں گی تاکہ چکن میں سارا مسالہ لگ جائے تو کیونکہ تھوڑا سا پتلا تھا یہ مجھے آٹا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے آٹا اور ڈال ہے اور اس کو میں اچھے سے جس طرح آٹے سے اچھے طرح مل کے گھنٹ کے رکھوں گی تاکہ یہ بالکل اس میں مطلب کچھ بھی الگ نہیں رہے گا چکن الگ نہیں رہے گا تو بالکل ساتھ میں جیسے پکوڑے ہوتے ہیں ایسے لگ جائیں گے تو ساتھ میں چیزیں بھی سمیٹ کے اسے بھی سائٹ بھی کر لوں گے اور اسے بھی اس چکن کو مسالہ بھی لگا دیئے تو فیلحال یہ کام کمپلیٹ کر لوں گی سالان بنا ہوا تھا سالان آج ہم نہیں بنائیں گے موسیقی تو اس میں مسالہ اب کافی دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو دیر میں ہم نے دوسرے کام کر لی ہیں کیونکہ نادی اور میری عادت سیم سیم ہی ہے ہم بہنیں ہی ہیں تو ہم جو بھی کام ہے ہم مل جل کے جہاں بھی ہوں وہ میرے گھر پہ آئی ہو یا میں اس کے گھر پہ آئی ہوں تو جو بھی کام ہے ہم مل کے کر لیتے ہیں تو کیونکہ ہمیں کام کی عادت ہے تو پھر اتنا زیادہ بوجھ نہیں رکھتا موسیقی تو ابھی میں نے سب سے پہلے اس میں میں نے چکن ونگز بھی ڈالے تھے اور لیک پیس بھی ڈالے تھے چکن کے ان کو بھی بیساً اچھے سے کوٹ بھی ہو گیا تھا مسالہ بھی کیونکہ ان کو کٹ لگا کے انہیں مسالے میں ڈالا تھا تو یہ بہت ہی اچھے فرائے ہوئے تھے بہت اچھے نرم بھی تھے اور اس میں مسالہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا کچھے بھی نہیں تھے تو خیر یہ بھی بہت اچھے بن گئے تھے چائے کے ساتھ ہماری آج کی تھوڑی یاشی ہو جائے جب ہم ملتے ہیں تب یہ چیزیں ایسی تھوڑی اوٹ پٹانگ بنا لیتے ہیں فرائے والی اور یہ ایسی کی پھر چائے پینے کا دل کرتا ہے اکثر ہم چائے پیتے رہتے ہیں کٹھے بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں تو ایسی چیزیں ہم ساتھ میں ٹرائے کر لیتے ہیں تو آج جو ہمارا یہ تھا کہ بس بیٹھنا ہے اور باتیں کرنی ہے اور اتنے دنوں کی کیا ہوا کس طرح ہوا اور یہ آج پھر میں نے یہ ساتھ میں یہ بنا لیے اور پھر منال بھی سکول سے آنے والی تھی تو پھر سب نے چٹنی بھی بنا لی تھی نادی نے چٹنی بنا لی تھی اس طرح مزدی ہے کہ ملدل کے کام بھی ہو گئے ہمارا دن گزرے پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا تو کھانا میں نے آج بنائی نہ نادی نے بنائے نہ میں نے بنائے کہ اس کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی یا کیا بکا ہے تو یہ چیز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی کیونکہ ہم دو ہی بہنیں ہیں اور جب ہم ملتے ہیں تو پھر بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں ابھی بھی ہم اکٹھے ہی بیٹھے تھے نادی کی میٹ جو آئی ہوئی تھی وہ نیچے بیٹھی تھی کیونکہ اس کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو میں تو اسے کہتی ہوں کہ اوپر بیٹھ جو لیکن وہ نیچے ہی بیٹھتی ہے تو میں نے تھوڑے سی پکوڑے اسے بھی دیئے تھے کہ آپ بھی ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اس میں نمک مرچ ٹھیک ہے نادی طبیت خراب ہے میری طبیت خراب ہے میں خود جائی ہوں اس لیے کہ دھرتے مارداری کرانے ہیں کل سے ہی میری اتنی طبیت خراب تھی اس پہلے والے بلوگ میں نے آپ کو بتایا تو گلہ میرا اتنا خراب ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی تک تو کسی جنو گناتی کی گھر آئی نہیں تھی تو کل پھر میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا چکر ہی لگا آتے ہیں تو میں آئی تو پھر اس نے کہا تھی چلو رہ جاؤ کافی دن بعد آئی ہو اور باتیں بھی نہیں پھر ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں جو مل جاتے ہیں سو ساری رات گزر جاتی ہے سارا دن گزر جاتا ہے اور اتنے دن بعد آئی ہے پھر پھر 15 20 سنو بعد آئی ہے ہاں پھر ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی پھر ہم بطمی باتیں کرٹے رہتے ہیں اور فیملی میں پھر ایک دو شادیاں بھی ہیں تو پھر اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا تھا کچھ کپڑے لینے تھے بچوں کی کپڑے لینے تھے ہم نے اپنے کپڑے لینے تھے تو میں اس کے بس یہ ہے کہ میں نے مطلب کچھ اسے ڈسکس کرنا تھا کچھ کپڑوں کے بارے میں اپنے فاطمہ کے کیونکہ مچھلے دنوں بھی میری بہت مصرفیت کی گزرے ہیں اور آنے آنے والے دنوں میں بھی میری ایک دو فنکشن سے آنا جانا ہے تو اس کے لیے بھی میں نے کچھ کپڑے بنوانے تھے تو وہ نادی سے میں نے مشورہ کرنا تھا بس ابھی یہیں ہی بیٹھے تھے اور میں نے پکوڑے بنائے تھے چائے پیتی اور انجوائے کر رہے تھے اور آپ سے چاہوں گے اجازت انشاءاللہ جلدی ملیں گے اللہ حافظ